سینیٹر افنان اللہ کو خوش آمدید کہتی ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ تازے ڈیولپمنٹ آ رہی ہے زرداری صاحب اور چودری شجاہد صاحب کی ملاقات ہونی تھی اور اس ملاقات کے دوران سیچویشن یہ کیونکہ جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ جی اب مسلمی قاف کے لوگ پی ٹی آئی امیدوار کو ووٹ نہیں دیں گے تو اس کے بعد جو باہر ایک بڑا موپ اکھٹا ہے جو کارکنان اور رانوما جو لوگ باہر آئے ہوئے پنجاب اسمبلی کے باہر اب انہوں نے احتجاج شروع کر دیا تھا اور پھر وہاں پر چودری سالک کے لیے بڑے نعرے بازی بھی ہوئی ہے اب ہوا یہ کہ ظہور علاہی روڈ پر احتجاج ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ملاقات کی جگہ کو تبدیل کیا گیا اور کچھ امکان یہ ہے کہ اب لاہور کا کوئی نیجی ہوٹل ہے وہاں پر زرداری صاحب اور چودری شجاعت صاحب کے ملاقات ہوگی کل ایک چھ گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد پیغام آیا ہے پیغام آنے کے بعد سے انہوں نے اپنا ڈیسیجن ڈسکلوز کیا اور اس کے بعد یہ ایک اور ملاقات ہونے جا رہی ہے دانش منیف ذرا مجھے اس بات کا جواب دے دیجئے اس کی ڈیٹیلز دے دیجئے پھر میں افنان اللہ صاحب سے اس میسیج کے بارے میں پوچھوں گی کیا کہا ہے نواز شریف صاحب نے یہاں پر جو صورتحال ہے جیسے ہی مونت سیلائی چودری شجاعت سے ملاقات کر کے نکلے اس کے کچھ پیر بعد ہی کارکنان کی بڑی زداد ہے وہ جو زہور علاہ روڈ پر پہنچ گئی اور چودری شجاعت کے خلاف پر چودری سالہ کے خلاف شریف نارے بازی کی گئی آسف ذرداری کے خلاف سے ہے وہ خوب نارے بازی کی گئی اس وقت بھی کارکنان کی بڑی صدات یہاں پر موجود ہے اس موجودہ صورتحال پر ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ملاقات کا مقام جا وہ تبدیل کیا جا رہا ہے چودری شجاعت حسین کے درمیان اور آسفلی زداری کے درمیان جا وہ امسکان ہے کہ نوہر کے نیسی ہوتل میں ملاقات اور دوسرا جا وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چودری شجاعت حسین کچھ ہی دیر بعد جا وہ پنجاب اسمبلی بھی پہنچ سکتے ہیں درائے یہ بہت بہت دعویٰ کرنے چیز کا موجودہ سوسیال کو کچھل کرنے کے لیے دونوں رہنماوں کے بہت شکریہ بہت شکریہ دانش آپ کا افنان بہت شکریہ اسلام علیکم کیا میسج ایسا پہنچایا ہے چودری شجاعت صاحب کو